اگر بعد کے اخلاف سنگرش میں معنوم ادھکاروں کا انپالن کر پانا اسمبب ہے تو پھر عام لوگوں کے ادھکاروں کی رکشہ کرے گا کون مانی ادھکش مہدے، ننائک سمیتی، شوتاگن، بے میرے پرتیو کی ساتھیو میرے رائیفل میں بلوان سنگ، آسم رائیفل، بیشے کے پکش میں اپنے بچار رکھنے جا رہا ہوں مہدے جن مہان پرشوں میں بیشے چنہ ہے، بلکل ستیا چنہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ مانوم ادھکار تو بے ادھکار ہیں جو پرتیک بیگتی کو جنم سے پرابت ہوتے ہیں اور بھارتی سمیدان کے انشید بارہ سے پینتیس تک پرتیک بیگتی کو کچھ مولک ادھکار بھی دیئے گئے ہیں جن سے انہیں بنچت نہیں رکھا جا سکتا لیکن میں مانتا ہوں کہ جہاں ہمارے دیش میں آدنگباد، نقص الباد اور اگرباد جہی طاقتوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہاں شانتی بھالی کے لیے سرکشہ پلوں کو تحناد کیا جاتا ہے لیکن اس بات سے بھی نکار نہیں کیا جا سکتا کہ مانوم ادھکار آئیوگ اپنی آبائی بہیں اٹھاتا ہے جہاں ہم سرکشہ پلوں کے دورہ کہیں نہ کہیں مانوم ادھکاروں کے اندیکھی کی جاتی ہیں جس کا ادھران برش دو ہجان سے دو ہجار بارہ تک صرف مانی پر میں پلیس اور سرکشہ پلوں پر ایک ہجار پانسو اٹھائیس پلجی مٹبیڑ اور نیاک خطیوں کے معاملے درج ہوئے ہیں جدی سارے دیش کی آنکڑوں کی بات کی جائے تو برش دو ہجار سولہ میں پلیس فائرنگ میں بیانوے ناگرک مارے گئے تین سو کیون گھائل ہو گئے اور اسی برش لاٹھی چارج میں پینتیس ناگرکوں کی موت ہو گئی اور سات سو انسر لوگ گھائل ہو گئے میرے قابل ساتھیوں بہادری مارنے میں نہیں بلکہ بچانے میں ہوتی ہیں اور یادی بم بارگود اور بندوق کے دم پر ہی شانتی استعفت کی جا سکتی تو اب تک پور بوتر جمعک سمیت جھارکن اور ستیس گھر جیسے راجی ہم ہیں شانتی استعفت ہو گئی ہوتی لیکن نہیں میرے ساتھیوں نہیں کیونکہ کرود کو کرود سے نہیں بلکہ کشمہ اور پیاس سے جیتا جا سکتا ہے امریکہ کے پورو راشتپتی ابراہم لنکن نے چار برش پرانے گرہجود کا انت کرنے کے پیچھے کیول ایک ہی کارن بتایا تھا انہوں نے کہا تھا اتا جدی دشمن کو ہتھیار کی بجائے پیار سے جیتا جائے تو بہاں دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمابت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بدلے کی بھابنہ بھی نہیں رہتی کیونکہ اصلی جنگ تو لوگوں کے دلوں میں لڑی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو مانمدکاروں کا حنن کر کے نہیں بلکہ مانمدکاروں کا سمان کر کے جیتا جا سکتا ہے اور جہاں مانمدکاروں کا حنن ہوتا ہے وہاں پر بدلے کی بھابنہ سے پانسنگ تومر اور پھولن دیوی جیسی معصوم مہیلا کو بھی خطرناک ڈاکو بننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے